السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ انمز الفکار میں ہوں شرزیل ارشد بولٹنگ کا کریں گے بقاعدہ آغاز سب سے پہلے خبر شامل کریں گے کھیلے کمیدان ساپکتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آخری گروپ میں چائر لینڈ نے ایک سو سات رنس کا ٹارگٹ پاکستان کو دے دیا پہلی اوور میں شاہین افریدی نے دو شکار کر کے حریف ٹیم کو مشکلات سے دو چار کیا بعد میں آنے والے بیٹرز بھی اعتماد سے پاکستانی بولٹنگ کا سامنا نہ کر سکے شاہین افریدی اور امباد وسیم نے تین تین شکار کیے محمد آمیر نے دو کھرادیوں کو آؤٹ کیا ہارس روف نے ایک وکیٹ حاصل کی پاکستان ٹیم کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آخری گروپ میچ آئر لینڈ نے ایک سو سات رنس کا ٹارگٹ پاکستان کو دے دیا جبکہ پہلے ہی اوور میں شاہین افریدی نے دو شکار کر کے حریف ٹیم کو مشکلات سے دو چار کیا بعد میں آنے والے بیٹرز بھی اعتماد سے پاکستانی بولٹنگ کا سامنا نہیں کر سکے جبکہ شاہین افریدی اور امباد وسیم نے تین تین شکار کیے محمد آمیر نے دو کھرادیوں کو آؤٹ کیا ہارس روف نے ایک وکیٹ حاصل کی اور بات کریں گے ایدو لزہ سے متعلق ملک بھر میں منڈی کی کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لئے ہم ساتھی انکر گوھر اشرت کی جانب رکھ کریں گے اوور ٹو یو گوھر پاکستان میں ایدو لزہ کل منائی جائے گی ایدے کرما کے لئے جانوروں کی خرداری کا فائنل راؤنڈ جاری ہے چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں مقابلہ ساخھ ہو گیا ہے جانور لینا ہے اور لازمی لینا ہے خرداروں نے تھان لی ہے کراوچی سے پشاور تک مویشی منڈیوں میں خرداروں کا رج پڑ گیا ہے کل بڑی اید ہے آج کا محول آسم ہی ہو گیا ہر کوئی پسندیدہ جانور کی تلاش میں منڈیوں کے چکر لگانے لگا بکرے گائے مویشی منڈیوں میں کم ہی رہ گئے لیکن خریداروں نے حمد نہیں ہاری پشاور سے کراچی تک مویشی منڈیوں میں رش ہے بیوپاریوں اور خریداروں میں تقرار جاری ہے شہر قائد کی سوپر ہائیوے مویشی منڈی میں جانور چھٹ گئے جو بچے ان کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے شہر اقتدار کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے لیکن خریدار ہار ماننے کو تیار نہیں لہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹا، سیالکوٹ میں بھی چاند رات میں دن کا سما ہے بس ایک روز باقی ہے، بہت کم ہے، مقابلہ سکھ ہے کراچی کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے جانور کم رہ گئے ہیں، تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں محمد کاشان سے کاشان بتائیے گا آپ منڈیوں میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آج بلکل دیکھیں، ایدھے قربا میں ایک روز باقی رہ گیا وقت کم ہے اور مقابلہ سکتے کسی کو جانور مل گیا، کسی کو تلاش جاری ہے میں اس وقت ناظرم آباد میں قائم کی گئی آردی مویشی منڈی میں موجودوں شیریوں سے یہاں پر بات کریں گے سر، ایک دن رہ گیا صبح ایدھے کیا کہ جانور ملا یا نہیں ملا؟ جانور تو بھائی پوری کراچی گھوم کیا گئے ہیں ملیر منڈی کے اندر، ادھر ادھر سبجہ مجاہد کلونی میں لیکن جانور تو انہوں نے بیڑا گھر کر کے رکھا بہت مہنگا کر دیا بہت سے نکلا ہوں گھر سے میں یہاں سے جگروڑ گیا، ملیر منڈی گیا، پھر ناظرم بھائی پاس گیا ناظرم بھائی پاس، اب ہم اس منڈی میں آئے ہیں ناظرم بھائی کے منڈی میں جانور کسی منڈی میں بھرکل ہے جو ہے جو ہے جو مرے رہے ہیں ڈاولپنڈی کی مویشی منڈیوں میں بجلی گرنے کو تیار ہے کون بنے گا اس کا خریدار تفصیلہ جانتے ہیں سرار خان سے جی بلکل بجلی کی بات کرے ویسے تو پورے پاکستان میں بجلی کہیں نہیں ہے اور لوٹ شیڈنگ جاری ہے لیکن ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں اس وقت ایسی بجلی سے جو کہ راولپنڈی کی مویشی منڈی میں موجود ہے تو آئیے اس بجلی کی طرف اور دیکھئے اس بجلی کو اس کی شان دیکھے اس کی جان دیکھے جو اتنا خوبصورت آپ نے نام رکھا ہے واقعی یہ بجلی ہے اس کا نام بجلی کیوں رکھا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے یہی بتاتے میرے بھائی قیمت سات لاکھ روپے ہے سات لاکھ میں ہمیں بجلی مل جائے گی اور یہ بجلی کبھی نہیں جائے گی نہیں جائے گی کب تک نہیں جائے گی بھائی بجلی چلی جائے اس کا روشنی ہوگی یہ کہاں کا جانور ہے یہ بتاؤ یہ کورٹ فتح خان کا ہے کورٹ فتح خان کا بجلی مارکیٹ میں اپنی گرارہ ہے اپنی قیمت کے ساتھ اپنے قد و خال کے ساتھ اور دیکھتے ہیں یہ کہ یہ بجلی بہت شکریہ اور ناظرین فیصلہ بات کی مویشی منڈیوں میں سورطان کچھ مختلف نہیں ہے سورج اور چاند بیلو کی دھوم ہے تفصیلات کیا ہیں بیروہیٹ غلام دستگیر سے جانتے ہیں جی غلام جونجو وقت جو ہے گزرتا جا رہا ہے عید قریب آ رہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ موش ہے کہ موشی منڈیوں کی رونکے جو ہیں وہ دوبالہ ہوتی جا رہی ہیں سورج اور چاند جو ایک جوڑی ہے اس کی کاموانا کی منڈی میں دھوم ہے اس کے مالک میرے ساتھ موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں کس طرح ان کو پالا ہے ان کے ریٹ کیا مقرر کی ہیں انہوں نے سرجی ریٹ ہے گا پینٹ لکھ رہا ہے پالے اپنے بچیاں دو زیادہ دو دو مکھن خوایا پیڑے خوایا اپنے بچے دو زیادہ سام کتی ہیں بیچنے تو ہیں بیچنے تو ہے لیکن ابھی ریٹ کم لگایا ابھی ان کا شنگار ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کا ریٹ اچھا لگے گا بڑی محبت کے ساتھ ان کو دونوں کو پالا ہے خصوصی طور پر اس کو خراب کھلاتے رہے ہیں عید الازامے کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں عبام گلگت پلتسان کا مشہور جانور یا خریدنے کے خواہش مند دکھائی دیتے ہیں تصویلات کیا ہیں ندیم خان سے جانتے ہیں جی بالکل کل عید ہے اور آج قربانی کے لئے جانور خریدنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور لوگ جو ہے گلگت کے مویشی منڈی پہنچ چکے ہیں یہاں پہ نایاب قسم کے جانور بھی رکھے گئے ہیں اس کے نرخ کس طرح رکھے ہیں خریداروں کا اس حوالے سے کیا کہنا کیا صورتحال دکھ رہی ہے آپ کو جی سال جو ریٹ ہے وہ تو پیجلے سال کی نظبت بہت ہی زیادہ ہے بلکہ آپ کہہ لے کہ ڈبل ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ارادت ہوتا خریدنے کا بہر ریٹ نہیں بن رہے کیونکہ ہم جو زین بنا کے ہیں وہاں اس حساب سے یہاں ڈبل ریٹ باتا رہے جیسے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو زین بنا کے ہیں یا جو رقم انہوں نے اپنے زین میں جانور کے خریدہ لکے لئے مختص کی ہے ان کے بجٹ سے جو ہے وہ آور ہو رہا ہے بہت پچھ لیا کوئٹا شہر میں قائم مویشی منڈیوں میں عبام کا رش ہے مگر خریدار دکھائی نہیں دیتے شہری جانوروں کی قیمتوں سے پریشان ہے تفصیلات کیا ہیں دانش مراد سے جانتے ہیں دانش بتائیے گا شہری کیا کہتے ہیں جی وقت کم اور مقابلہ سخت ہے کوئٹا کے مارکیٹوں میں جو مویشی منڈیاں ہیں یہاں پر اس قدر گزشتہ سالوں کی نسبت بڑی تعداد میں شہری نظر تو نہیں آرے لیکن جو شہری یہاں پر آرہے ہیں وہ یہی دہائی دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو ریٹ سے وہ کافی ہائے ہیں ریٹ تو بکروں کے ساتھ سے بہت مہنگے دیے جا رہے ہیں مدرکے ففٹی سکسی سے نیچے تو کوئی بکرا ہے ہی نہیں دنبا بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی سکسٹی سیونٹی اتنا بس اس سے نیچے کوئی ہے ہی نہیں ان کی حالتے دیکھ رہے تو لگتا ہے اب بھی پیدا ہو کے آیا ہے اتنے کم زور ہیں وہ بس یہی چھل رہے ہیں ہم وہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ یار کوئی اچھا تھا ملے اور صحیح قیمت میں ملے تو ہم لے کے جائیں آپ کو ابھی تک نہیں ملا بکرا نہیں ابھی اسی میں دیکھ رہے ہیں موقع دو گھنٹے ہوگے گھومتے ہوئے وہی دیکھ رہے ہیں لوگ جی جو ہے قربانی کا جانور دون رہے ہیں اب تک نہیں ملا ان کو اوورال سچویشن یہ ہے کہ باقی منڈیوں میں بھی لوگ جو ہے وہ نکلے ہیں خریدنے کے لیے آج آخری روز ہے لیکن اب تک بہت شکریہ لاہور میں بچے عید کی خوشی اپنے جانوروں کے ساتھ منانے میں مگن دکھائی دیتے ہیں تو سلات کیا ہیں جانتے ہیں خورم مرک سے خورم بتائیے گا بچے یقینی طور پر پریشان بھی ہوں گے کیونکہ اب قربانی کا مرحل آنے کو تیار اچھے بالکل عیدے قربان کی آمد 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 ہے اور ایک روز جو ہے وہ باقی رہ چھپا ہے عیدے قربان کے حوالے سے اگر بچوں کی بات کرے تو بچے اپنے جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپے کرے ہیں اور بہت ہی پیار سے جانوروں کو پال کریں بچے میں بچے مجود ہیں ہیں ان سے بات کرتے ہیں بیٹا مجھے بتائیں کیا لیا ہے آپ نے بکرا لیا ہے کاؤ لیا ہے کس طرح کا ٹائم سپے کرے ہیں ہم لوگ نے بکرا لیا ہے ہم لوگ ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپے کریں ہیں ہم لوگ نے بہت ہم لگه ہے کال عید کا دن ہے اور ہمارا دلی تب parameters کہ یہ قربان ہوں جی بیٹا آپ نے کیا لیا ہے میں نے بکرہ لیا ہے کیسے ٹائم سپنٹ پہر رہے ہیں ان کے ساتھ بائے پورا دن کھیلتے رہنا بس مجھے بتائیں آپ نے کیا لیا ہے میں نے ایک دو ہوتا ہوں ہم بہت اچھا ٹائم سپنٹ ہے اسے ہم بکرے کو روز نلاتے ہیں اس کے ساتھ گھونتے ہیں پھرتے ہیں کھیلتے ہیں پورا دن دل نہیں کرتا کہ کل وہ زبا ہو جائے اب وقت کم ہے اور مقابلہ سکت ہے اور اب سکھر کی مویشی منڈی کا رکھ کریں آپ کو بتائیں کہ سکھر کی مویشی منڈی میں قربانی کے جانور کی خریداری کے لیے باوتاو تیز ہو گیا ہے تفصیلات کیا ہے بیورو اہیڈ سکھر شاہد علی سے جانتے ہیں جی شاہد عید قربان آگئی ہے چند گھنٹے رہ گئے ہیں قربانی کی اس عید میں اس کے بعد جو ہے وہ صبح آزان ہوگی نماز ہوگی عید کی اس کے بعد یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ قربان ہو جائیں یہ دو لاکھ اسی ازار کا دو لاکھ اسی ازار کا یہ اس کا وزن کتنا ہوگا ساڑھے تین منڈ نہیں جو ملک رہا ہے لوگ بتا رہے ہیں کو تین لاکھ مانگ رہا ہے دو لاکھ اسی کا مانگ رہے ہیں کتنا گوشت اس میں نکل سکتا تقریباً چھ سات منڈ گوشت ہے اس کے اندر ماشاءاللہ چھ سات منڈ گوشت نکلے گا تو آپ مطمئن ہے کہ آپ نے جس نرخ میں لیا ہے کتنے میں لیا ہے الحمدللہ ساڑھے تین لاکھ میں لیا ہے آپ کو پسند آیا ہے یہ بیل بہت پسند آیا ہے اور شکر اللہ کا یہ مل گیا وانا اتنے دن سے ہم پیرے تھے نہیں مراتا کسائی سے بات ہو گئی ہے جی ہم نے اس سے صبح بلایا تھا ایک دو بچڑے دکھا دیئے تھے اب یہ رہ گیا تھا اب یہ رات کو دکھا دیں گے اس کو بے انتہا رش ہے کیونکہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اپنی پسند بہت سکریہ عیدے قربا پر کساؤ کی تلاش بڑا امتحان ہے کسائیوں کی کیا ریٹ چل رہے ہیں جانتے ہیں بیرو ہیڈ ہیڈ ربات عرفان رائی سے جی عرفان بلکل عیدے قربا پر سب سے پہلا مرحلہ مرحلہ ہوتا ہے جانور کی خریداری اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کسائی کی تلاش اور کسائی کی تلاش میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم قیمت میں زبا کروایا جا سکے ہم اس وقت موجود ہیں بہت ہی اہم شخصیت جن کا آج عید کے پہلے دن بڑا اہم رول ہوگا آپ بتائیے جانور کا کس طریقے سے بکنگ ہم پچاس سے جو ہے تیس ہیار روپے تک لے رہے ہیں تقریباً جانور کے گائی کے اونٹ کے جو ہے پچاس ہیار روپے ہیں بکرے کے جو ہے پانچ ہیار چھ ہیار چھوٹے بکروں گئے ہمارے پاس تقریباً ایک سو سترہ یانور ہے سو کی بات کریو یہ سو کی اچھا تو کیا ریٹ رکھا ہے آپ نے ہمارا ریٹ مغر سے گئے تو وہ ہمیں بارہ زار دیتے ہیں جو ریٹ ہیں سو سو جانور ایک کسائی کے پاس ہیں اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہ تمام گھروں پر پہنچیں تمام جگہوں پر پہنچیں اور جانور بہت شکریہ بہت کم ہے مقابلہ سخت ہے لودرا میں شہری قربانی کے جانوروں کی خریداری کے بعد کسائیوں کو منانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں شہریوں قسائیوں میں دلچسپ اقرار جادی ہے تفصیلات کیا ہیں سمی راو سے جانتے ہیں جی سمی مجھے آپ یہ بتائیے گا جو آپ کسائیوں کے پاس آئے ہوں میں اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو میں بھائی کے پاس آئے ہوں بڑی مشکل سے جانور لیا ہے لیکن جانور بھی مہنگا ملا ہے لیکن ابھی بھائی کے پاس آئے ہوں کہ قربانی کرنی ہے کل صبح بھائی بول رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس بھائی جان انشاءاللہ انشاءاللہ صبح عید ہے اور رش بہت زیادہ ہے ٹائم نہیں ہے بکنگ لوگوں نے دو تو چار چار دن پہلے سے کی ہوئی ہے میں بھی آیا تھا بھائی کے پاس گھرہ ٹائم نہیں ہے پہلے دو تین دن سے پہلے بکنگ ہوئی ہے دوسرے دن ہو گیا یا دوسرے دن کے اینڈر تک ہوئی ہے مجبوری ہے ٹائم کیسے دیں ان کو یہ پہلے دن آجاتے ہیں یہ دو تین پہلے بکنگ بہت شکریہ پشاور میں قربانی کے جانور تو خرید لیے گئے ہیں مگر مسئلہ درپیش ہے جانور کھڑے کہاں کرے ایسے میں ایک محلے کی پارکنگ انتظامیہ نے جانوروں کے لیے جگہ فراہم کر دی ہے وہاں پہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں پشاور سے جانتے ہیں نباب شیر سے جی نباب بلکل پشاور میں ایک انوکہ پارکنگ ہے جہاں پر گاڑیاں نہیں بلکہ قربانی کے جانور کھڑے کر دیے گئے ہیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اس پارکنگ میں کتنی قربانی کے جانور جو ہے وہ کھڑے کر دیے گئے ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ اس پارکنگ میں اپنی جانور کھڑے کر رہے ہیں گاڑیوں کے بجائے ہم ان کو کھانا پروائیٹ کر رہے ہیں بقیدہ بندے لگے ہوئے جو ان کی خدمت کرتے ہیں دو ٹائم کا کھانا دیتے ہیں تو اس وقت جیسے جو ہے تو لوگوں کو گھر میں مسئلہ پار کرنے کا تو اس وقت جیسے جو ہے تو یہاں پر کھڑی کر دیتے ہیں اچھا کتنا پر ڈے کتنا لیتے ہیں پر ڈے وان ٹھاؤزنڈ لیتے ہیں دو ٹائم کے کھانے کے ساتھ سر ایکچولی شہر میں جو ہے گھر ذرا چھوٹے رہتے ہیں یہ ان کے جو فرش ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ جس میں ہم لوگ یہ اپنے گائیں رکھ سکیں تو یہاں راتے ہیں اپنے گاڑی کی پارکنگ تو بہت دیکھی ہوں گی لیکن یہاں پر جو ہے یہ بیلوں کی اور دنبوں کی پارکنگ ہے تو ہم اپنے بیل کو یہاں رکھتے ہیں یہ لوگ اچھے طریقے سے خیال بھی رکھتے ہیں اس پارکنگ میں گاڑیوں کی جگہ جو ہے وہ مزدد الحرام مکہ مکرمہ اور مزدد نبی مدینہ منورہ میں نماز عید کے بڑے اجتماعات کا احتمام کیا گیا لاکھوں کی تعداد میں عوام نے نماز عید ادا کی اور مسلم امہ کے خوشحالی کے لیے دعائیں کی مشہر کے وسطہ سمیت کچھ جو پی ممالک مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے جبکہ امریکہ برطانیہ یورپ اور کینیڈا میں مسلم کمیونٹی کے بہت افراد اتوار جبکہ دیگر پیر کو پاکستان کے ساتھ عید منائیں گے عید کے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبی میں منعقد ہوئے ہرمین شریفین میں لاکھوں فرزندان اسلام نے عید کی نماز عطا کی سعودی در الحکومت ریاض میں سعودی عرب کی بارہ حسار مساجد میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے لاکھوں مقیم پاکستانیوں نے اس موقع پر قربانی کا فریصہ عطا کیا مشہر کے وسطہ اور خلیچی ممالک سمیت بعض یورپی ملکوں میں عیدلہ سامن آئی جا رہی ہے لاکھوں مسلمانوں نے عید کی نماز عطا کی یونان میں بھی ملک پر کے دینی مراکس میں عیدلہ سا کی نماز عطا کی گئی ہیتھنس کی سب سے بڑی مسجد دارالامان میں اجتماع ہوا بارسلونہ سمیت اسپین پھر میں عیدلہ سا کی نماز کے خاص احتمام دیکھنے میں آئے لاکھوں مقیم مسلمانوں نے عید کی نماز عطا کی اور قربانی کی بہرین کے دارالحکومت منامہ میں عیدلہ سا جو شخوروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے پاکستانی بھی شریک ہیں امریکہ، برطانیہ، یورپ اور کنیڈا میں مسلم کمیونٹی کے بعض افراد دتوار اور دیگر پیر کو پاکستان کے ساتھ عید منائیں گے دنیا کی پہلی دو بڑی جنگوں سے بڑی تباہی کا سامنا کرنے والے فلسطینیوں کا بے مثال اور بے نظیر حوصلہ سوشل میڈیا کی زینت بن گیا ہے دنیا نے دیکھا کہ آٹھ ماہ تک مسلسل قتل و غیرت اور جھلنے والے فلسطینی اور ان کے بچوں کی حمد جونکیتوں برقرار ہے اسی کے ساتھ ہی نیوز گولٹن سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز.com اور دیکھتے رہیے بولنیوز